الحمدللہ جل وعلا وصول اللہ وسلم على رسوله المصطفى ونبیه المجتبى وامینه یلا وحی السما قائد الخیر كله فی الدنیا والعقبہ شعف الشفعاء یوم الجزا وعلا آله النجبى واصحابه الادقیہ افضل الخلائق بعد الانبیاء ومن بهدیهم اقتدى وبعثارهم اقتفى من المفسرین والمهدسین والفقہ الیوم الجزاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسألونکان الاہل قل ہی مواقیت للناس والحج وقال اللہ تعالی انسو لا تکانت علی المؤمنین کتابا موقوتا وآخر جا اصحاب السنان ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لما جاءني جبریل من مبدع الوحی فنزل ثانیا سباحا وعلمن الوضوع وصلاة جميعا وکما قال ولما راحا عن المعراج والاسراء والعراج وفرزت علیه وعلا امته الصلوات الحمسة فجاء جبریل وقت الظهر وصلا له صلاة في اليوم الاول في اول الوقت والثانی في الوقت الآخر وقال هذا وقت لکا وللانبیائی من قبلكا والوقت ما بين هازین اخرجه النسائی وابن ماجا وابو یالا واحمد وکثیر من المحدثین الحفاظ انقادون من هذا الشان رحموم اللہ تعالی آج ایک اعلان کرنا تھا کہ ویسے تو ہم عشاء نو بجے ہی پڑھیں گے لیکن شب جمعہ کو چونکہ بیان ہوتا ہے اور تفصیلی کلام ہوتا ہے الحمدللہ تو شب جمعہ کو ساڑھے آٹھ بجے جمعہت ہوگی آٹھ بیس پر قاری صاحب آٹھ دس پر آزان دیں گے اور آٹھ تیس پر جمعہت ہوگی صرف شب جمعہ کو باقی آگے اور پیچھے نو بجے برقرار رہی ہے شب جمعہ کو ہمارے دوست و احباب آتے ہیں اور وہ وعاظ نصیت سنتے ہیں قدری وقت آگے لانب مسالح کے مطابق اور عام دنوں میں مغرب سے عشاء تک طلبہ مطالعہ اور تقرار کرتے ہیں عشاء کے بعد ان کا کھانا ہوتا ہے تو یہ وقت جو مغرب سے عشاء تک ہے یہ ان کے لئے مفید ہے بڑھانا اور بہتر و افضل بھی ہے تمام امت اور امہ کے ہاں کہ وقتِ شاہ خدرِ مؤخر ہو اور یہ بہترین مسئلہ ہے اس مناسبت سے خیال ہوا کہ مواقیت پر کلام کر لیا جائے مواقیت اوقات کو کہتے ہیں جیسے فجر کا وقت ہے جب رات کا اندیرہ چھٹ جائے اور سفیدِ سہر ظاہر ہونے لگے وَصُبْحِ ذَعَصْفَرَ اللہ قرآن میں کہتے ہیں سورِ مُتَسِّر میں کہ صبح تو وہی ہے جس میں روشنی پھیلنے لگے ہیں آیت سے امامِ عظم ابو حنیفہ اور ان کے آوان نے استدلال کیا ہے کہ عام حالات میں نمازِ فجر اس وقت شروع کی جائے یا ختم کی جائے جب روشنی یعنی صبحِ صادق کی روشنی پھیلنے لگے اور امام ذرہ صویرِ غلص کے قائلے ان کے اپنے عدل لائے اور برائین ہیں رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی وحی غارِ حراء میں آئی اقرآ بسمِ ربِكَ الَّذِي خَلَقْ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنَا عَلَقْ اقرآ وَرَبُّكَ الْاکْرَمْ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمْ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَعْلَمْ يَعْلَمْ یہ پانچ آیتیں ابتداء میں آئی ہیں تقریباً اجمع ہے اس پر مفسرین اور محدثین کا تو اس کی صبح کو جبریل آیا اور انہوں نے نماز اور وضو کا طریقہ تعلیم فرمایا سنگیارہ نبوی تک یہی دو نمازیں تھی فجر کی اور اثر کی سنگیارہ نبوی میں حجرت سے دو سال پہلے ابو طالب مر گیا آپ غمگین تے ام الممینین خدیجت القبراء فوتوی آپ اور زیادہ غمگین ہوئے اور احا شیعان لَو بَقَتِدِّمَاوْ عَلَيْهِمَا فَقْدُ الشَّبَابِ وَفُرْقَتُ الْأَحْبَابِ ایک عربی شاعر کہتا ہے دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر آنسوں کے بجائے خون کے قطرے رویا جائے ایک جوانی کا ختم ہونا اور ایک دوستوں کا بچھڑ جانا شیعان لَو بَقَتِدِّمَاوْ عَلَيْهِمَا فَقْدُ الشَّبَابِ وَفُرْقَتُ الْأَحْبَابِ علماء کہتے ہیں کہ آپ کے غم اور صدمے کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سماوات کی سیر کرائی اور بیت الحرام سے بیت اللہ شریف سے مسجد اقصہ تک یہ عصرہ ہے اور مسجد اقصہ سے سبع سماوات تک میراج ہے اور سبع سماوات سے لامکان تک اعراج ہے اس سفر میں اور اس سیاحت میں آپ دربار الہی تک پہنچ چکے ہیں صحابہ کا اس میں کلام رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا بھی ہے یا نہیں ام المومنین آئیشہ اور بعض بزرگ بہت سخت بات کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے لیکن جابر ابن عبداللہ اور خددرت عمر اور ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ نہیں دیکھا ہے شان ورشاہ سے وقیدت الاسلام میں کہتے ہیں ام نے لمبی بحث و تحقیق کی فجاہ الحق بئنہو قدرہا کہتے ہیں اس سفر میں اور اس لقاء اور قرب وصل میں آپ کو پہلے پچاس نمازوں کی اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے ارشاد پر مشورے پر آپ بار بار جاتے تھے اور پانچ پانچ کم ہوتی گئی یہاں تک کہ پانچ رہ گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو کہا کہ بنی اسرائیل پر دو نمازیں فرستیں وہ پڑھتے نہیں تھے لیکن آپ نے کہا سال تو ربی حت استحیائی تو بخاری میں راجات و ربی حت استحیائی تو اتنا میں نے بار بار کہا کہ اب آگے مجھے شرم ہاتی ہے علماء دین کہتے ہیں کہ چونکہ پانچ پانچ گٹ رہی تھی تو آپ کو اندیشہ ہوا کہ بالکل ختم ہی نہ ہو جائے اس زمانے کے بد نمازی اور بے دین تو کہیں گے کہ ختم ہو ہی جاتی لیکن انہیں یہ احساس نہیں ہے نہ ان کو شعور ہے کہ اس دین کی جو زندگی ہے وہ پائداری ہے اور خوشگواری ہے وہ اللہ نے نمازوں میں رکھی ہے یہ انبیاء اور انبیاء کے سرطات جانتے تھے اور لوگ کہاں جانتے ہیں تیرمیدی شریف اور نسائی اور سنن میں ہیں کہ جب پچاس پانچ ہو گئی تو پھر اعلان بھی آپ جب آ رہے تھے تو آسمانوں میں اعلان بجر آتا فَتِلْقَ خَمْسٌ وَخَمْسُونَ یہ پانچ پچاس کے براور ہے وَلَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّةِ میری باتیں بدلنے والی نہیں ہیں یہی رہے گی ہمیشہ وَمَا آنَا بِذَلَّا مِلِّ الْعَبِيدِ اور اگر پچاس بھی ہوتی تب بھی ظلم نہ ہوتا اور یہ پانچ جو میں نے مخلوق پر اور اپنے عباد مکلفین پر فرض کیے یہ کوئی ظلم نہیں ہے اینِ افضل ہے احسان ہے کرم ہے اور مہربانی ہے آپ جب میراک سے تشریف لائے تو اگلے دن زہر کی نماز میں جبریل آیا اور آپ کو زہر کی نماز زہر کے وقت اول میں جیسے ہی سائے ڈل گیا آپ کو پڑھائی اور اسی طرح پھر اثر اول وقت میں مغرب کا تو ایک ہی وقت ہے اور پھر عشاء کے اول وقت میں پھر فجر غلص میں بالکل اندیرے میں اور اگلے دن زہر پھر مثل ثانی میں ہنفیہ گیا اور اثر قبلہ انتصفرہ شمس سورج کے پیلہ پڑ جانے سے کچھ پہلے اور مغرب اسی وقت میں یا کچھ تاخیر سے اور عشاء بالکل اندیر انتصاف لیل رات آدھی پہنچ گئی ہے ایک سلس رہ گیا کہتے ہیں یہ امامت حتیم میں ہوئی ہے اور حتیم وہ جگہ ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کے لیے گارہ بنایا تھا بخاری اور دیگر معتبرات میں ہے کہ یہ پانچ یا چھے زیرا تک ہے بس اور وہاں اب بھی نشان لگا ہوا ہے باقی انتظامی طور پر انہوں نے وہ بر دیا ہے اور بقیہ حتیم جو دیوار لگی ہوئی ہے یہ مشرقین جب آپ کے لڑکپن میں تعمیر ہکابہ کر رہے تھے اور ان کے پاس نفقہ ختم ہو گیا تو وہ یہ نامناسب سمجھتے تھے کہ اللہ غنی اور غیور کے گھر کے لیے چندہ کیے جائے انہوں نے تجارت سے جتنا کمایا تھا وہ سارا خرچ ہو گیا اور کچھ حصہ چھوڑ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام الممینین عائشہ کو کہا عائشہ نے کہا کہ مجھے اندر نماز پڑھنی ہے آپ نے کہا یا عائشہ ان الحتیم من البیتی یہ حتیم کعبے کا حصہ ہے اسی میں پڑھو اندر مت جاؤ اور آپ نے پھر ان کو قصہ سنایا کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں یہ کہیں گے کہ اس پیغمبر نے دین میں تبدیلی عبود کی تو میں خاتیم کو کعبہ میں شامل کر دیتا اور کعبے کے لیے دو دروازے لگا لیتا ایک جانے والوں کے لیے اور ایک آنے والوں کے لیے اور یہ جو اوپر انہوں نے دروازے لگایا یہ غلط ہے نیچے کر دیتا لیکن آئے شاہ ایسا کر نہیں سکتا ہو کیونکہ لولا قوموں کے حدیث الاحد بالاسلام بخاری کتاب الالف کیونکہ لوگ ابھی ابھی مسلمان ہوئے ہیں نئے آدمی کو بڑے اشکالات ہوتے ہیں وہ پریشان ہوتا ہے جہاں تک ہو سکے لوگوں کو اشکالات اور اشتباہات سے بچاؤ چنانچہ جب عبداللہ ابن زبیر حضرت آئیشہ کا بہت لادلہ بھانجا وہ مکہ کا خلیفہ بنا تو اس نے پیغمبر کے منشاہ اور خواہش کے مطابق حتیم کو کعبہ میں شامل کیا اور کعبے کے دو دروازے لگائے ایک داخلین کے لئے خارجین کے لئے پیغمبر کیا آرمان اور خواہش کے مطابق لیکن جب عبداللہ ابن زبیر کو شہید کر دیا گیا اور ان کی جگہ عبدالملک ابن مروان آیا تو چونکہ وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے سیاسی حریف تھے اور عبداللہ ابن زبیر کے بارے میں وہ نامناسب کلمات کہتے دے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کی تعمیر نہیں چھوڑیں گے اس نے پھر کعبے کو توڑا حتیم کو باہر نکالا اور دو دروازے بن کر کے ایک لگایا اور اوپر لگایا کہ جس کو ہم چاہے لے کے جائیں گے ہر شخص نہیں جا سکے گا خلیفہ منصور ابباسی جب برسر اقتدار آیا تو خلیفہ منصور نے امام مالک کو لکھا کہ اگر آپ فتوہ دے دے تو میں نبی کی خواہش کے مطابق ام المومنین کی حدیث کی تکمیل میں حضرت عبداللہ ابن زبیر کے اقتدام حتیم کو داخل کعبہ کرتا ہوں اور اس کے دو دروازے لگاتا ہوں لیکن امام مالک نے وہ تاریخی جواب دیا ہے جس پر امت فخر کرتی ہے آپ نے خلیفہ منصور کے استفتے پر فتوہ دیا یا امیر المومنین لا احب ان اجعل البیت ملعبت للسلاتین امیر المومنین میں کعبہ کو بادشاہوں کا کھلونا نہیں بننے دوں گا پھر تیرہ مخالف آئے گا پھر توڑے گا پھر بھر یہی تماشے ہوتے رہیں علماء کہتے ہیں کہ امام مالک کے قدر علم اور رسوخ فہم اور معرفت تام مکی دلیل ہے یہ بہترین جواب جس سے آگے انہوں نے بادشاہ اور ملوک سلاتین کا قابے میں عمل دخل روک لیا یا امیر المومنین لا احب ان اجعل القاب ملعبت للسلاتین تاریخ الخلفاء للسیوتی القامل لیبن لسیر البدائی والنہائی لیماد الدین ابن کسیر وطاریخ الامم والملوک لیبن جریر التبری بارحال اللہ کو منظور تک اسی طرح کعبہ شریف ہے اور حتیم باہر نکلا ہوا ہے چھوٹا ہوا اسے کو حتیم کہتے اور دروازہ اوپر ہے اور جس کو وہ چاہے اندر لے جائے جس کو چاہے بس اس کے لئے بادشاہ ہونا ضروری بڑے نالائق و نااہل و کچھ بھی بادشاہ ہو بادشاہ کے لئے یہی امام ملک نے خطرہ ظاہر کیا تھا کہ یہ سلاتین ملوک کا کلونہ نہ بن جائے بارحال یہ جو حتیم ہے اس کا کچھ حصہ وہ ہے پانچ یا اچھے ذرا جس میں عبراہیم علیہ السلام اور اسماعیل نے تعمیر کعبہ کے وقت گارہ بنایا اور اسی جگہ جبریل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی علماء کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے امام تھے اور آپ جو اٹک بیٹک کر رہے تھے تو آگے سر پڑھائی پھر مغرب پھر شاہ پھر فجر اور پھر اگلے دن دونوں پانچوں نمازوں کے آخری اوقات اور پھر کہا یا محمد انہاز انہاز ہی المواقیت لیل انبیاء من قبل کا والوقت لکا ولی امت کما بین حازین رواع تیرمیزی والنسائی وابن ماجہ وابوی آلا فی مسندی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا کہ یہی انبیاء کے اوقات ہے اور اس کے درمیان میں بھی آپ کے لئے وقت اول و آخر پڑھا کے دکھایا اور درمیان والے کو بول کے سمجھایا علماء نے پھر اس کی تحقیق کیے کیونکہ اس طرح پانچ نمازیں گزشتہ انبیاء پر فرض نہیں تھی تو پھر اوقات کیسے ان کہتے تو علماء کہتے کہ نہیں من حیث المجموع نہیں من حیث الافراد مثلا حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جب قبول ہوئی فَتَلَقَّ آدم مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ فَتَعْبَ عَلَيْهِ اِنَّهُ وَالْتَّوَابُ الرَّحِيبِ وَقْتُ الْفَجَرْ تَعِي حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے شکر بجالانے کے لئے فجر کے دو رکعت پڑی حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی وستوط علل جودی جب جودی پہاڑ پر رک گئی تو فخر رازی نے کہا ہے کہ وہ بھی وقت السباح تھا اسی طرح صالح علیہ السلام اور حود علیہ السلام ان کے دمانے میں بھی وقت السباح نماز فجر تھی اور اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جب جنت سے مینڈا آیا اور اس کے چالیس سال بعد اس حاق کے بدلے میں بیت المقدس کے اندر مینڈا آیا تو یہ وقت زہر تھا علماء نے اس پر بھی کلام کیا ہے کہ زہر سے جبریل نے پڑھایا فجر سے کیوں نہیں تو جواب دیا گیا کہ فجر اور اثر تو پہلے سے شروع ہے اور اس طرح پانچ نمازوں کے اول و آخر آپ نے پڑھایا کہتے کہ یعقوب علیہ السلام کی بینائی جب لوٹ آئی حضرت یوسف کی قمیس جب مصر سے روانہ ہو گئی انی لعجد ریح یوسف لولا انت فن ندور تو وقت زہر تھا ایوب علیہ السلام کو جب صحت مل گئی اور چشمہ فیضان نکل آیا ان کے لئے اور آپ نے نہایا اور نہانے کے بعد تمام بیماری ختم ہو گئی ہے یہ بھی وقت زہر تھا اور حضرت عزیر جب سو سال بعد زندہ ہوئے اور حضرت یونس علیہ السلام جب مچلی کے پیٹ سے آئے یا پیٹ میں گئے تو وقت العصر تھا کرس خرشید در سیاہی شد یونس اندر دہان ماہی شد شیخ صادی نے بھی یہی مان لیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب سلطنت مصر ملی اجعلی علا خزائن الارد انی حفیظ علیم تو حضرت نے نماز شروع کی مغرب کی فسقولا کیونکہ انتظام کی فکر بہت زیادہ ہوتی ہے حق تعالیٰ نے تیسری لقات پر بیٹنے اور ختم کرنے کی اجازت دے دی انتظام کوئی آسان کام ہے توبہ اللہ اکبر کبیرہ اور وقت العشاء وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شرفا و تخصیصا نب علی شیخ البنوری فی شرحی الترمزی یہ سمت کی خصوصیت جناب رسول اللہ صلی اللہ بڑی شان و شوکت سے عشاء کی نماز پڑھاتے دے اور آپ ایسی نماز پڑھاتے تھے کہ آپ بہت دیر سے پڑھاتے تھے اور حضرت عمر نے کہا نامن نساء و سبیان عورتیں اور بچے سونے لگیں اس سے پتہ چلا کہ جو درس میں سوتے خواہ حدیث کا درس ہو فقہ کہا ہو یا کوئی بھی ہو یا مجلس محفل میں سو رہے ہو یہ وہیں عورت اور بچوں کی نسل سے ایسے ہی غٹ غٹ کون آٹیخ کر رہی گی خواہ کی گت کے معشومان دی اور خزی دی مرد تو بیدار رہتا ہے وہ کیوں سو رہے گا بخاری مسلم تمام معتبرات میں کہ رتیمر نے آپ کو کہا کہ بہت دیر ہو گئی تو یہ نہیں کہ مجھے نیند آ رہی اور علی کو آ رہی ہے اور عثمان کو آ رہی ہے اور ابو بکر کو فرمایا نام النساء و السبیان بچے اور عورت یہ بہت ٹیمپریری ہوتے ہیں ان کو ہسی بھی بہت جلدی آتی ہے خوب مذہ ڈرز جات رضی جو طلباء مشایخ کے درس میں سوتے ہیں یہ وہی سبیان و نساء کی نسل سے ہیں ان کی رجولیت و مردان کی بہت کمزور ہے مجال ہے کہ سیال درس کے اندر علیم کے فیضان میں کوئی سو جائے وہ تو قیمتی و بیش بہا درس ہوتا ہے ہر شخص کوشش کرتا ہے کہ میں سن لوں فائدہ اٹھا لوں ایک دفعہ آپ بہت دیر سے باہر آئے اور صحابہ بہت ہی زیادہ غمزدہ تھے انتظار میں لیکن آپ نے دیکھ کر بہت خوشی ظاہر کی آپ نے کہ اس وقت پوری دنیا میں صرف تم جاگ رہے ہو باکہ سب لوگ سو گئے علماء کہتے ہیں سونا کمال نہیں ہے جاگ نا کمال ہے ابراہیم نخی کہا کرتے تھے ابو حنیفہ کے استاذ الاس سات ازا اللہم اقل نومتی و اقصر عبادتی نین میری کم کر دے اور میری عبادت بڑھا دے علماء کہتے ہیں جس کو نین کنٹرول نہ ہو وہ کبھی بھی کائنات کے اندر قیمتی کام نہیں کرے گا وہ ادھورہ ہے اور نامراد دنیا سے جائے گا غزالی نے احیاء میں کہا ہے کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے اس پر نین مسلط کر دیتا ہے اور یہ عجیب بات ہے کہ ایسے لوگ بلکل مقاصد سے بے بہرے ہوتے بہت دور ہو جاتے ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے دن کے سونے کو کیوں کہتے قیلولہ لینہ من القلہ تھوڑا سر اس سر لگا دیا اور سور کا وقت ہو گیا وہ ٹھیک ہو گیا یہ نہیں کہ خڑا 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 درنگ لڑا ہوا ہے بہن سے نکلا ہوا ہے اور انگزیب نے بیٹو کو کہا تم قیلولہ نہ کیا کرو تو انگزیب کے بیٹو نے کہا کیوں ہم نہ کرے سنت ہے تم سنت کو ضائع کرتے ہو اور پھر اثر تک اٹھتے نہیں سوتے رہتے ہو اور اوقات سلات اور اوقات عبادات شریعت نے بہت اعتدال کے ساتھ رکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ترمیزی شریف میں کہ آپ نے کہا عشاء کی نماز سے پہلے نہ سویا کرو سستی آجائی گی عشاء خراب ہو جائے گی اور عشاء کی نماز کے بعد کس سے کہانیا نہ سنا ہو کہ یہ کہتے ہیں بادشاہ ہو گدر دا سے اوق دا سے اکو بکو سندر بکو غائر اللہ پتر پاو نہ سر نہ کون قیمتی واقعات تفسیر حدیث فقہ اس سے تو انسان کی زندگی قیمتی ہوتی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ جو طلبات دیر تک متعلق تقرار کرتے وہ فجر کے وقت باقید صفحہ اول میں ہوتے اور جو جلی اٹھ چلے جاتے وہ فجر کے صفحہ میں نہیں ہوتے ان کی روزانہ ناظم صاحبان پٹائیں اگر دے کہ آپ نے فجر دیر سے پڑی کیوں دیر سے پڑی تو باست تغفر اللہ بارحال مواقید خمسہ پانچ اوقات فجر سے لے کے اشاہ تک ان کے اول و آخر بھی بتا دیئے گئے اور درمیان کا بھی ارشاد ہوا ہے کہ یہ سب آپ کا وقت ہے علماء دین کہتے ہیں کہ ایک وقت جیسے فجر کا وقت میں لے خیال سے دو گھنٹے کا ہوگا اس کو تین پر تقسیم کر لے پہلے پار میں ازان دے دے اور سنت پڑے اور دوسرے پار میں جماعت کرا لے اور تیسرہ پار چھوڑ دے اگر نماز کا اعادے کا وقت آگیا ضرورت پیش آئی تو اعادے کا وقت موجود ہو علماء نے کہا ہے کہ اگر خود نماز پڑے یا بیمار آدمی ہے یا گھر کی بیبیاں ہے تو وہ نہ انتظار کرے محلے کی جماعت کا ان کے ذمہ ہے ہی نہیں لیکن اگر جماعت کے ساتھ نماز ہے تو پھر ایسے وقت میں جماعت کی جائے کہ لوگ آرام راحت سے پہنچے خاص کر گرمیوں میں زہر مؤخر پڑی جائے تھنڈی کر کے اور سردیوں میں مقدم پڑی جائے حدیش شریف بخاری مسلم تربیزی نسائی تمام معتبرات میں کہ سفر کے دوران بلال نے ازان دے دی پھر جب اقامت کرنا چاہے آپ نے کہا عبرد بنایا بلال زرہ تھنڈی ہونے دو پھر وہ اٹھے آپ نے کہا عبرد بنایا بلال زرہ تھنڈی ہونے دو پھر جب تیسری مرتبہ وہ اٹھے تو آپ نے کہا جب دو پیر کی گرمی شدید ہو نماز تھنڈی کر کے پڑھا کرو کیونکہ دو پیر کی گرمی جو ہے جہنم کا بڑاس ہے سیہین میں جہنم نے اللہ کو شکایت کی کہ خدا میری ایک کروٹ دوسری کروٹ کو کھا گئی ہے اتنی زیادہ آگ ہے جہنم رو رہی ہے اپنے وجود سے اللہ نے اجازت دے دی کہ کھے چلو سانس سانس جو کھین چی تو سردی شدید شروع ہو گئے پھر جب سانس بایر نکال تو جو جو علاق ہے اس کے آنٹوں کے سامنے ان میں جون جلائی جہنم کا نقشہ اور ایک علاقہ ان سے ورے ہیں پیچھے ہیں انہیں دوسرے موسم ہوتے ہیں لا الہ اللہ وحد لا شریک اللہ عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں ان سے ایک نماز میں تاخیر ہوئی تو اب مسعود بدری نے ان کو کہا کہ امیر المومینین آپ کو پتہ نہیں ہے کہ نبی کو نماز پڑھانے اور اوقات بتانے کے لئے جبریل آئے عمر ابن عبدالعزیز دنگر عوجہ جبریل وعلم المواقع بخاری مغازی اب مسعود نے کہا بلکل یہ تو صرف میں نہیں پچاس صحابہ دکاتوں سب بیان کریں گے عمر ابن عبدالعزیز بہت خوش ہوئے فرمایا اند وقت بہت زیادہ خیال لکوں گا کبھی بھی اس کو آگے نہیں جانے دوں گا بارحال یہ ایک تفصیلی بحث ہے ہمارے نزدیک حنفیہ کے ہاں فجر کی نماز اگر طویل پڑھانے کے حمد امام میں امامان بھی ٹیمپریرین ہو گئے دکانداران شاب کی پرز ود دہا ولم نشرح پر اور وہ ایک اماری میرے جیسے امام نہیں بن سکتے میں کہ کیوں کہ میں پہلی رکعت میں علم نشرح دوسری میں وال آسر فجر میں اور دوسرے دن پر پہلی رکعت میں وطین اور دوسرے میں انا اتو انا میں نے کہا بیمار ہوں گے کہ بیمار نہیں ہمارے مزدور جاتے ڈکے پہ کام کر دے وہ عام لمبی صورتیں نہیں پڑھ سکتے جب یہاں میں احتمام کیا کہ جمعہ کی فجر میں سجدہ اور دہر پڑھنا پر شروع کر دیا خود پڑھتا تھا تو ایک آدمی نے مجھے کہا میں نے کہا آپ کیوں نہیں پڑھتے کہا یہ لمبی ہے میں نے کہا کیسے لمبی سجدہ علف لامیم سجدہ اور دہر دونوں ایک سٹھ آیت ہے اور بخاری شریف میں کہ پیغمبر کی پہلی رکعت میں سو آیات تھی اور دوسری میں ساٹھ ایک سو ساٹھ ہو گئی دوسرے دن پہلی رکعت میں ساٹھ اور دوسری میں چالی سو ہو گئی تو سب سے کم کے رات پہ گمبر کی جمعہ کی فجر میں دونوں ملا کر کے ساٹھ اور ایک سٹھ بن رہی لیکن ان شاخبانوں نے سنت پر مٹی ڈالی اور بالکل ان کو کوئی احساس نہیں یہ ایک سفر ہے ہمارے علماء نے بھی لکھ فجر صغیر پڑھو جلدی پڑھو ابودعود شریف میں ہے کہ آپ نے سفر کے دوران فجر کی نماز قلعوذ برب الفلق قلعوذ برب ناس پڑھی اور آپ نے معبد جہنی کو کہا کیفہ کیسی بہترین نماز ہے مطلب یہ کہ جیسے سفر کا تقاضہ ہے اس ترقیرات کا اختصاد ہے یا معبد کیفہ کیسی بہترین نماز پڑھائی ہے میں مسجد نبوی آیا نماز پڑھنے فجر کے لئے جب میں آیا تو حضرت عمر نے کہا اللہ اکبر فجر شروع اور میں میں راستے میں بواد کے پاس سنتیں پڑھ لی جلی جلی اور پھر میں آیا حضرت عمر کی اقتدام تو حضرت عمر یہاں تک پہنچ گئے ہم تاز لیو مہیو مجرمون ہم یہ بول ڈر لگا کہ اتنی دیر جووی ہے کہ میرا نام مجرمین میں شامل نہ ہو جائے حضرت عمر کی نماز ہے تو اللہ اکبر ابو بکر صدیق کے بارے میں بخاری اور ابو دعود میں ہے کہ آپ اتنی طویل قیرات فجر میں کرتے تھے کہ صحابہ کہتے ہیں خوف ہوا صورت نہیں نکلا یہ ہمارے خیال خام تھا یہ طویل کے رات آپ فرماتے تھے میں نے اپنے زندگی میں بہت نماز دیکھی طول اور عرض میں محطر محطر مولان لطف اللہ جیسے نہیں دیکھی پہلی رکعت میں صورت کاف دوسری میں سور مریم پہلی میں سور مریم پوری دوسری میں سور تو لیکن پڑھتے اس طرح تھے الحمدللہ اللہ 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 اس طرح تیس 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 پڑھتے تھے اور حسین جمیل نماز فقی حاذ الام محمود الملت و الدین حضرت معان مفتی محمود صاحب کی بہترین نماز دی اور آپ کو پیغمبر کے یومی اقیرات یاد دی ہمیں تو صرف اتنا یاد ہے کہ کل جمعہ ہے تو سجدہ و دہر پڑھنا سننا دے اور جمعہ کی نماز میں پھر اعلیہ و غاشیہ ہے یا کمر اور قاف اور کمر ہے یا جمعہ اور منافقون ہے لیکن مفتی محمود کو فجر سے لے اشار تک مکمل خراہات حفظ دی اور یہ شیخ الاسلام شیخ الرب والجم معنی حسین احمد صاحب بھی احتمام فرماتے دے اور اسی سے پتہ چلا کہ بعض ہمارے ساتھی قرآ حذرات جو تاریخ و قیدبار سے تلاوت کرتے مسئلہ نے یا کم تاریخ ہو گئی تو پہلا پارا پڑھ لیا تمام نماز میں پورا کیا دوسری تاریخ ہو گئی میں نے ایک دفعہ اپنے ایک بزر ساتھی کو کہا میں نے خلاف سنت کام ہے غلط کام کر رہا یہ پیغمبر کا طریقہ نہیں ہے پتہ نہیں کس جائل نے اپنی مسود کہتے ہیں موجم السغیر طبرانی جلد اول صفحہ ایک سو اسی اور ایک آسی کے وکان ایو دی مزالکہ ہر جمعہ کو ہر جمعہ کو سجدہ و داہر چونچہ حدیث کے سب سے بڑے عالم تنقیح و تخریج کے جمال الدین زیلئی راس الحنفیہ وہ نسب رایہ جل دو صفحہ چھے پر لکھتے ففیہ سنتان قرآتہما و الدوام علیہما اس میں دو سنتیں ہیں ہر جمعہ کی فجر میں حلف لامیم سجدہ اور دوسری رقعات میں صورت دہار پڑھنا اور ہمیشہ پڑھنا ایک دن بھی ناغہ نہ کرنا مولانا عبدالحی صاحب لک نبی السعایہ فی حل ما فی الوقائے میں کہتے ہیں کہ ہمارے جن بزرگوں نے لکھا ہے کہ کبھی کبھی چھوڑا کرے کہ فرض اور واجب نہ ہو جائے ان کو یہ حدیث نہیں پہنچی اگر یہ حدیث پہنچ چکی ہوتی کہ پیغمبر نے کبھی بھی شروع کرنے کے بعد اس میں ناغہ نہیں کیا ہے تو کبھی بھی وہ اس طرح نہ لکھتے طلبہ یہ یاد رکھے کہ زیلہی کہتے ہیں کہ اس خیرات میں یعنی جمعے کی فجر میں پہلی رکعت میں الف لامیم سجدہ اور دوسری میں سورت دہر مداوم پڑھنا سنت طریقہ ہے اس میں دو سنت ایک پڑھنا اور دوسرا ہمیشگی اختیار کرنا امام تہاوی نے جب بات شروع کر دی تو انہوں نے کہا کہ جمعے میں بھی تو آپ نے آلا وغاشیہ پڑی لیکن جمعہ اور منافقون بھی پڑی اور آپ نے قاف و قمر بھی پڑی اور آپ نے مغرب میں یہ بھی پڑی اور یہ بھی پڑی عشاء میں یہ بھی پڑی اور یہ بھی پڑی تو پھر کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے جمعے کی فجر میں بھی تو ہمارے ایک ساتھی تہاوی پڑھاتے ہیں مرکزی دارے میں اس نے کہا کہ امام تہاوی جیسے وسیع الاطلا محدث نہیں ہے ان کو سب معلوم ہے کہ پڑی گئی لیکن یہاں چونکہ نہیں پڑی گئی کوئی اور تو امام تہاوی صرف قیاس کرتے ہیں قطعا اب نسب الرائے جل دو صفحہ چھے کے حوالے سے طلبہ کو آگاہ کرے کہ ففیہ سنتانے اس میں دو سنتیں اقرات ہما حلیف لامیم سجدہ ودہر پڑھنا ودوام علیہما اور امیشہ پڑھنا تو بارحال چونکہ زوف بھی آگیا کمزوری بھی پیدا ہو گئی گو بیماری سے اللہ جل جلال ام منوالو از شانو ازم برہانو نے اپنے شان حدیت و سمدیت شہنشائیت علوہیت کے ساتھ قدر افاق نصیب فرمایا ہے اور آج وہ حال نہیں ہے جو اس نے پہلے تھا تاہم میں نے آج یہ خیال کیا کہ شب جمعہ کو ہم عشاء ساڑھے آٹھ بجے پڑھیں گے اور جمعہ کے علاوہ جو چھے دن ہیں اس میں عشاء کی نماز حربن عجمن سیرن سیاحتن لیلن نہارن حرارتن برادتن نو بجے پڑھیں گے اللہ یجی رمضان رمضان کے اپنے اوقات ہوتے و بہاد القدر نکت فی الیوم وللہ الحمد اول و آخر الحمد للہ رب العالم اللہ صل و صل علی نبی و علی و اصحاب مبارک و صل و صل مالے لا الہ اللہ وحد لا شریک لہ لہ البلک ولہ الحمد و على كل شئی قدیر ربنا آتنا فی الدنیا حسن وفی الاخرہ حسن وقناز بلنار اللہ انا نسل لک العفو والعفی فی الدنیا والآخرة اللہ انا قعفو و کریم تحب العفو فعفو انا اللہ جعل القرآن نور صدورنا وربي قلوبنا و جلاء احزاننا و ذهاب همومنا و همومنا يا اله العالمين اللہ ارنا الهق حقا ورزقنا اطباعه وارنا الباطلا ورزقنا اجتنابه اللہ حبب لنا الیمان وزینو فی قلوبنا و کریلینا الکفر والفسوق والسعان و جعلنا من الراشدین المہدیین اللہ محل المشکلاتنا وقض حاجاتنا ودفعنا بلیاتنا واسمع دعواتنا وشف مردانا وغفر لموتانا انکا سمیع الدعا اللہ منذر قلوبنا بنور الیمان واشرخ صدورنا للسنة والفق والقرآن یا اللہ یا رحمان یا عزیز یا غفار یا حنان یا منان فاللہ وخیر حافظ ووارحم الراحمین ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ سبحان ربک رب العزت امہ اصفون وسلام للمرسلین والحمد للہ رب العالمین وصل اللہ تعالی على خیر خلقه محمد وآلہ وآلہ وآصحابه اجمعین برحمت محمد للمرسل من انتخابر محمد برحالی رب العزت رب العزت رب العزت رب العزت موسیقی